اسلام علیکم میں ہوں اکر اکبال اس کرنٹ افیر کی ویڈیو میں میں بات کروں گی میانمار ملیٹری کوپ میں جو آیا ہے فالس فیبری 2021 میں یہ کوپ کیوں آیا یہ کوپ اس لیے آیا کہ ہار یعنی 2020 میں نومبر کے مہینے میں میانمار میں الیکشن ہوئے ہیں اور ملیٹری کا کہنا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے اس میں کچھ گڑ بڑ ہے اس میں دھان لی ہوئی ہے تو اسے دوبارہ کروانے چاہیے میانمار کی ملیٹری نے یونین الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ فالس فیبری سے پہلے اس الیکشن کے ریزرٹس پہ کچھ نظر سانی کریں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ گڑ بڑ ہے لیکن وہاں کی یونین الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس الیکشن میں کوئی گڑ بڑ ہے تو وہاں کے ملیٹری نے اپنی بات کے مطابق فرس فیبری کو کوپ کر دیا اور وہاں کی گورنمنٹ کو ہٹا کے کم سے کم ایک سال کے لیے پورے ملک میں خود کابض ہو چکے ہیں اور میانمار کی گورنمنٹ کے امپورٹنٹ لیڈرز جیسے وہاں کے پریزیڈنٹ ون مائن کو اور وہاں کی بہت ہی مشہور پرسنیلٹی کو آنگ سانسوکی کو اپنے حراست میں لے لیا ہے آنگ سانسوکی جی ہاں یہ وہی نوبل پرائس وننگ خاتون ہے جب ان کے اپنے ہی ملک میں روہنگیا مسلم کو بے درڈی سے مارا جا رہا تھا تو کچھ کرنا تو دور کی بات یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکی یہ وہی نوبل پرائس وننگ خاتون ہے جنہیں ان کی اپنی ہی ملٹری نے اب حراست میں لے لیا ہے پہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس سے ملٹری کو کیا اعتراضات ہیں انہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس میں دھان لی ہوئی ہے اور انہیں کچھ کرنا چاہیے انہیں ملٹری کو پھلانا چاہیے اگر ہم نظر ثانی کریں میانمار کی پولیٹکس پہ جو ان کے پاس کے اعراض گزرے ہیں تو اس میں میانمار کی ملٹری کا خاصہ رول رہا ہے ایون کافی سال میانمار کی ملٹری نے میانمار پہ اپنا کنٹرول رکھا تھا جسے ہم کہتے تھے چونتا گورنمنٹ یعنی وہ ملٹری کا رول تھا میانمار میں جو آلموسٹ ففٹی ایٹس گزرا یعنی ٹو تھاؤزنڈ ٹین تک میانمار ملٹری رول کرتی تھی میانمار میں جسے کہا جاتا تھا ملٹری جونتا گورنمنٹ جونتا سپینش وڈ ہے اس کا مطلب ہے کمیٹی یعنی کہ ملٹری کی کمیٹی ملٹری کی کچھ لوگ رول کرتے تھے میانمار میں پھر 2008 کو کنسٹیوشن آف دا ریپبلک آف دا یونین آف میانمار کے نام سے ایک کنسٹیوشن مطارف کروایا گیا جس کے تحت جو بھی الیکشن ہوں گے اس میں سے 25% ملٹری کی ہوں گی پہلے تو نلڈی نے یعنی نیشنل لیک آف دیمکریسی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن پھر 2011 میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا حصہ لیا اور اس کنسٹیوشن کے مطابق رول ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیف اور اپر ہاؤس آف نیشنلس میں یونین سولیٹری انڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی کو 25% ملے یہ پارٹی ان کی ملٹری کی پارٹی ہے اس میں یہ لوگ الیکشن نہیں کرواتے لوگ اپنی مرضی سے ملٹری کے آفیسرز کو لاکر بٹھا دیتے ہیں جو انہیں 25% ملتی ہیں اس میں لیکن ابھی جو 2020 کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ملٹری کو بہت ہی کوئی کم ملی ہے کیوں؟ کیونکہ نیشنلس لیک اور ڈیموکریسی بہت ہی عالی طریقے سے جیت ٹکی ہے یعنی بہت ہی زیادہ ووٹ ان کو پڑے ہیں اس میں ان کی ملٹری کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی دھانلی ہوئی ہے کسی نے ڈبل ووٹ کسٹ کی ہیں تو وہاں کی ملٹری نے اپنی بات کے مطابق 1st فیبری کو کوپ لے اور گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور ایک سال کے لیے خود قابض ہو گئے ویسے تو اندیشہ کوپ کا پہلے سے ہو رہا تھا وہاں کی گورنمنٹ کو یونائٹڈ نیشن کو اور دوسری ویسٹرن پاور کو اور انہوں نے جوائن سٹیٹمنٹ بھی سائن کیا تھا اس سے ریلیٹڈ کہ اگر کچھ ایسا ہوگا تو ہم اسے روکیں گے لیکن آ چکا ہے اب دیکھنا یہ کہ دوسری پاور کا کیا ریئیٹشن رہتا ہے اس میں جوائی بارڈن نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اس میں عمل دخل کریں سٹیشن تو کافی پریشانی والی لگ رہی ہے کیا ہوتا ہے آگے ویسٹرن پاور خاص کر کے یو ایس اے اس میں کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں جیسے ڈیموکریسی کو خطرہ ہو رہے تو یو ایس اے کو خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے اس کا عمل دخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا یو ایس اے اپنا یہ والا فرس نبھاتا ہے یا نہیں اور کیا ہوتا ہے لیٹ تھی اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ